ہلو ویلکم ٹو میر چینل شکریہ گزار ہوں اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے میرے ساتھ اس جرنی میں جڑے رہنے کے لیے اور میں جو چھوٹ چھوٹی چیزیں بناتی رہتی ہوں وہ آپ پسند کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ خوش ہیں آپ محفوظ ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھے چھے یادیں بنا رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے مادرز ڈے تھا ماؤں کا دن تھا اس کے لیے چھوٹ چھوٹی چیزیں بنائی تھی جس کی ویڈیو میں نے بنائی تو وہ سب نے بہت پسند کی تو کسی نے مجھے کہا کہ فادرز ڈے کے لیے بھی جو باپ کا مئی میں ہوتا ہے ماؤں کا دن اور جون میں ہوتا ہے باپ کا دن تو باپوں کے دن کے لیے بھی کچھ چیزیں بنا دیں میں نے پہلے کبھی نہیں بنایا تھا لیکن میں نے سوچا کہ چلیں ٹرائے تو کاری سکتے ہیں تو بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی کوئی آئیڈیا کاری تھی ایسا ہو کہ سمپل سا ایسا سوچ رہی تھی کہ آئیڈیا سمپل سا ہو جو چھوٹے جو میرے گرینڈ کٹس ہیں وہ بھی میرے ساتھ بنا سکیں تو جون جو ہے وہ تھوڑا بہت مشکل مہینہ ہوتا ہے ہمارے لیے آپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جون پندرہ کو اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اپنے خدا کے پاس تو اس لیے بھی تھوڑا مشکل تھا تو پر ایک آئیڈیا آیا ایک نہیں دو تین آئیڈیا ہے جو آپ کے ساتھ آشیر کرنے جا رہی ہوں تو ایسے جو فادرز ڈے ہے وہ ہے بھی ففٹینت کو اور ففٹینت کو ہی دعوت کا وہ دن ہوتا ہے بہت مشکل ہے اس لیے تھوڑے دن پہلے بنا رہی ہوں تو جو ہے سوچتی ہوں کہ میں رات کو یہ بات سوچ رہی تھی کہ فادرز ڈے آ رہا ہے دعوت جو ہے وہ میرے باپ سے میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب کی جو میرے والد صاحب میں وہ خدا کے پاس چلے گئے تھے بہت ہی چھوٹی تھی میں تو ابھی تو میں نانی بھی ہوں اور اگر دعوت زندہ ہوتا تو دادی بھی ہوتی پر ان کے کزنوں کے بچوں کی دادی بھی ہوں تو پر ایک جو خلا رہ جاتا ہے وہ تو ابھی بھی ہے تو میں رات کو ہی سوچ رہی تھی کہ دعوت ضرور میرے باپ سے بھی ملا ہوگا اوپر اور اپنی دادی دادے سے بھی اپنے تایہ سے بھی ملا ہوگا پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہوگا ان کے ساتھ کیونکہ دعوت ان سب سے بہت چھوٹا ہے تو بس ایسے ہی سوچ رہی تھی تو اینیوے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں پادرز ڈے کے لیے آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بنائیں کارڈ بنانے جاری ہوں اور اوارڈ ٹائپ چیز بنانے جاری ہوں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا تو آپ بھی بنائیں ویسے بھی گرمیوں میں بچوں کی چھوٹیاں ہی ہوتی ہیں تو کارڈز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی جو اچھا کارڈ اگر آپ لینا چاہو تو نو ڈالر سات ڈالر بارہ ڈالر پندرہ ڈالر اس طرح ہوتا ہے عام سا جو کارڈ ہے وہ تین چار ڈالر کا ہوتا ہے تو خیر باپ سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں لیکن اگر ہاتھ سے جو چیزیں بنائیں جائیں وہ میرا خیال ہے باپوں کو بھی بہت اچھی لگیں گی اور بچے بھی مصروف رہتے ہیں کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں ہیں تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے وہ کاٹنا اور جوڑنا تو وہ میں نے بچوں کو بھی ساتھ لگایا ہوا تھا کہ میرے ساتھ کرو تو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے جو میرے گرینڈ کیڈز ہیں ان کا باپ تو اس وقت جرمنی میں ہے اپنے کام کی سلسلے میں لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم سنبھال کے رکھیں گے تو ہم اپنے ڈیڈی کو دیں گے تو بس ایسے آپ بھی بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیزیں اچھے لگیں گی بنانا اور دیکھ کے اچھا لگے گا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور اس کو بنانے کی کوشش کریں گے تو چلیں میں ابھی کیمرے کو راؤنڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا بنانے جائے پہلے تو معافی چاہوں گی کہ چیزیں اتنی بکھری ہوئیں ہیں یہ جو ہے یہ میں نے سٹکرز مگائے ہیں تو سٹکر کو قریب کر کے دکھاتی ہوں the best dad ever happy father's day یہ ہم سٹکرز یوز کریں گے یہ ریبنز یوز کریں گے یہ کٹ کے رکھے میں ابھی دکھاتی ہوں کہ ان کا کیا کریں گے گلو گن چاہیے سیزرز چاہیے اور یہ ریبنز کو میں نے تقریباً ایک فٹ کاٹ کے یہ دیکھیں ریبن کو ایک فٹ کاٹ کے تو سوئی سے ان کو یہ میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سوئی کے ساتھ پہلے ان کو جوڑ لیا اب اس کو گلو کے ساتھ جو ہے وہ ایسے جوڑ رہی ہوں یہ ایک تقریباً پورا تیار ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح بنے گا تو یہ جونا نے لگایا اتنا نیٹ نہیں ہے لیکن کوئی بھی واپ اس کو reject نہیں کر سکتا اس کے پیچھے ہم نے یہ اس کو fault کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کے در کے کہتے ہیں یہ پلاسٹیک ہے تھوڑا تھک سا ہوتا ہے اس کے ساتھ کاٹ ہے یہ دیکھیں اس کو راؤنڈ کر کے تو ایسے کاٹ ہے پھر یہ پیچھے لگایا ہے یہ دیکھیں پھر یلو ریبن کاٹ کے اس کو تھوڑا سا ایسے کیا ہے میں وہ بھی کر سکتی تھی لیکن اس طرح بچے جو ہیں وہ اس طرح کاٹنا نہیں آتا تو اس لئے یہ اس طرح کاٹ ہے اور اب اس پہ ہم گلو کے ساتھ یہ پہلے یہ لگائیں گے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ پن لگائیں گے ایسے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو جب ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہوگا تو یہ دس بنانے ہیں میں نے تو میں نے کہا جلدی سے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور ایک اور چیز بنانی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سیکنڈ ہوگا یہ دیکھیں یہ میں یہ لگا رہی ہوں اس طرح اور پھر یہ کٹوں گی یہاں سے یہ تھوڑا زیادہ برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہوگا اور اور اب جو ہے یہ جو بروچ ملتی ہیں بروچ یہ پین ایسے لگانے کے لیے یہ دیکھئے یہ آپ کو قریب سے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کلپ سا اب یہ کلپ ہم ادھر اس کو سٹک کریں گے اس کو ایسے کر کے اس کو میں کھول کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کام کرتا ہے کہ میں تو یہ یہ دیکھیں پیچھے سے یہ ایسے نظر آئے گا سامنے سے ایسے نظر آئے گا اور یہ کیمرے میں اُلٹا پڑا جا رہا ہے وہ کہتا ہے بیسٹ ڈیڈ ایور ہیپی فادرس ڈے تو میرا جو داؤد ہے وہ ہمیشہ کہتا تھا تھا آئی ہیپ تا بیسٹ ڈیڈ این دو ورلڈ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ بچوں کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ ریبن جو ہے یہ صحیح سے نہیں بیٹھ رہا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں تھوڑ سی گلو لگا کے تو اس ریبن کو تھوڑا سا اور سکیور کرنا چاہیے تو چلیے ریبن کو تھوڑا سا اور سکیور کرتے ہیں ایسے یہ گلو جو ہے نا یہ گرم ہوتی ہے اس لئے میں بچوں کو نہیں پاس آنے دیا اس وقت کے گلو جو ہے نا یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے تو ان کا ہاتھ نہ جلے تو ساری چیزیں تیار کر کے یہ دیکھیں یہ آپ کا بیسٹ ڈیڈ کا تیار ہو گیا پھر میں یہ لفافے لے کے آئی تھی یہ لفافے ہیں تو ان میں اس طرح کرتے تو ان کو ڈال دیا جائے گا اب بھی یہ گلو تھوڑی ڈرائے ہونی ہے تو ابھی میں نہیں ڈال دی لیکن میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس طرح یہ اس میں جائے گا ایسے لفافے میں اب میں آپ کو ایک اور چیز بنانا سکھاتی ہوں جو بچوں کو سکھائیے میں نے تو میں اس کی چیز یہ پیپر آپ لیں گے کوئی سب بھی پیپر لے سکتے ہیں اس کو آپ ایسے میڈل میں سے فول کریں گے میڈل میں ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایسے بلکل میڈل میں سے اس کو ہونا چاہیے اس کو اپنے سائیڈ پر رکھ لیا اب آپ اس کے ساتھ یہ اچھا لگا ہے شاہر ٹھیک ہے اب ایک پیپر کو آپ نے بلکل ایسے ہیپ فول کرنا ہے کسی کلر کے پیپر آپ لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اس کے بیس میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا پورا نہ چاہیے تو یہ جو ہے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کاٹنا پڑے گئے یہ جو آپ نے کہا ہے تو آپ کا جو سائز ہے اس پیپر کا سائز اتنا ہونا چاہیے تو یہ تھوڑا سا یہاں سے آرہا ہے تو اس کو میں یہاں سے کاٹنوں گی دیکھیں جلدی جلدی کر کے دکھاتے لوگ پھر پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اس لئے میری کوشش تھی کہ جو چیزیں میں ہمیں پہلے سے تیار کر کے رکھوں تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس میں آسے کر کے رکھنا ہے ایسے اس میں آنا چاہیے اگر یہ تھوڑا سا اوپر اوبر فورد بھی ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اب ہمارا اس کو ہم سائز پر رکھیں گے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کھولیں گے اس کو کاٹیں گے یہاں سے میں اندازت سے کاٹتی ہوں یہ جو پیپر ہے یہ بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا اب آپ کا جو یہ حصہ ہے اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے پینسل کے ساتھ آپ نشان لگا لیجئے یہاں سے ایسے نشان لگائیں گے یہاں سے ایسے نشان لگائیں گے اور آپ اس کو یہاں تک کٹیں گے بس ایسے اور ادھر سے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آپ کا ایسے بنے گا یہ سمجھو ڈیڈ کی شرط بن گئی ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو یہ تھوڑا سا ایک س ہے ہم اس کو کا لیں گے دیکھئے ٹھیک ہے تو آپ کی یہ شرط ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بوب نانا بھی دکھاتی ہوں دیکھ یہ بچوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ کلر کی ہیں ٹائز یہ بچوں نے بنائی ہیں تو ہم گلو گن کے گلو کے ساتھ یہ ہماری گلو ہے ہم یہ بن گئی ڈی کی ڈی شرط پھر اب ہم اس کو اس میں لگائیں گے اور یہ ہاں سے آپ شرط کو ایسے موریں گے لگائیں ہم ہم ڈی 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 یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم تھوڑا سا کاٹ دیں گے پاکہ یہ لگے جیسے وہ پرواز کٹ سے نہیں پیانتے تو ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کیوٹ سا کاٹ دیں گے آپ پہلے پینسل سے نشان بھی لگا سکتے ہیں اور ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے ہم یہ وہی سٹکر جو ڈیڈ کا ہے وہ سٹکر ہم یہاں لگائیں گے چونکہ ہم نے وائٹ شرٹ بنائی ہے تو ابھی ہم وائٹ شرٹ کی پاکٹ بھی بنائیں گے یہ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کاٹیں گے ٹھیک ہے اس کے پیچھے گلو لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تقریبا یہاں کر کے ہی پاکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا رومال بنائیں گے کاٹ کھوٹ کے جو اوپر رومال سا نہیں ہوتا پاکٹ میں جو رومال سا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سائد سے کاٹنا پڑے گا آپ پر جیسٹ کر سکتے ہیں صرف آئی ڈیا میں آپ کو دے رہی ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا اب ہم بٹنز بنائیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ کا فادر زی کا کارٹ تیار ہو گیا اس کے اندر آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہاتھ سے آپ کا آپ ادھر اوریجنل بٹنز بھی لگا سکتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ وہ ہم نے ایسے ہی بنایا ہے کہ ہم نے اوریجنل بٹنز وہ نہیں لگایا اس کو باندھ نہیں کر سکتے کیونکہ اندر لکھنا ہوگا تو اس کو ہم ایسے لفافیں ہم لائے ہوئیں یہ دیکھیں یہ بلکل لفافے کی سائز کا ہے اس کو لفافے میں ایسے ڈال کے تو ہم دے دیں گے تو فادر جے کا کارٹ تیار ہو گیا اس جسٹ لیرل آئیڈیا یہاں بو بنانے کے لئے آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو ٹائی کے اوپر ہی میں ایک اور بنا کے دکھاتا ہوں اسے گرین والے کے ساتھ بنا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو صرف میں آپ کو اوپر والا حصہ نہیں صرف میں آپ کو بو بنا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے آپ نے بنا نہیں ہے ہم اس کو کٹیں گے یہاں سے اور یہ جو یہ جو حصہ ہم کٹ دیتے ہیں اس کو بھی سنبھال کے رکھنا اس کی وہ پاکٹ اور وہ بو بناتے ہیں اب ہم اس کو آدھا آدھا یہاں سے کٹیں گے آدھا یہاں سے کٹیں گے ٹھیک ہے یہ سیدھا نہیں ہے تو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے پھر یہ ہماری ٹائے بند گئی ایسی یہ آپ کی ٹائے بند گئی جلدی جلدی آپ کو بتا رہی ہوں تو تھوڑا سا اب آپ کسی بھی کلر کا کسی بھی اس کا آپ کاغذ لے کے آپ کو یہ دو چائیں ہوئیں گے ان کو پہلے گول کاٹ لیچے پھر اس کو تھوڑا سا لمبے اس میں کاٹنا پڑے گا آپ کو چکے 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 اسی کا ہی آپ نے یہ جو ہے تھوڑا سا کٹ لیجئے اور یہ آپ کی بو بن گئے یہ دیکھیں یہ ایسے بو بنے گی یہ دیکھیں اور یہ جو بو ہے یہ آپ اس کے بیچ میں ایسے کر کے لگیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کی بو بی اس طرح بن گئی یہ گلو کے ساتھ اگر میں لگا کے آپ کو دکھاؤں گی تو وہ ویڈیو لبی ہو جائے گی اس لئے میں جلدی جلدی آپ کو ایسے ہی بکھا رہی ہوں آئیڈیا میں آپ کو دے رہی ہوں یہ جو آپ کا ایکسٹر پی پر ہے اس کو آپ کٹ دیجئے یہ دیکھیں یہ آپ کی بو بن گئی تو یہ اس کے بیچ میں رکھ کے اس کے بیچ میں رکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا یہ پیار ہو گیا آپ اس کو اس طرح کارڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کا اس طرح کارڈ بن گیا اگر آپ جو گرین کلر کا لگائیں گے تو پھر یہاں پہ گرین کلر کا لگائیں گے اور اس طرح بٹن آپ ریجنل بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس طرح اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فادرز ڈے کا کارڈ پیار ہو گیا ہے تو سو سو سسکراب ٹھو میریز ٹھیک 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 مکم ٹھیک اپ امید کرتا ہوں Ch competence ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور یہ جو ہے کراؤن جو ہے یہ بھی فادرز ڈے کے لیے میں پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں میری ویڈیو کہ یہ کیسے بناتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ اس کے لیے بنایا تھا اس کا تو یہ بھی بنانے ہیں میں نے تو اگر بنائے تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیسے بناتے ہیں لیکن بہت سمپل ہے میں فولڈ کر کے آپ کو یہ بھی سارا کر کے ضرور دکھاؤں گی تو امید کرتی ہوں آج آپ نے کچھ سکھا ہوگا اپنا ادگرد کا خیال ر رکھیں اور کچھ اچھا کر سکیں تو ضرور کریں کسی کے لیے خوش نہیں ہیں اوپر والا سب کا نکے پان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور خوش نہیں